بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یو اے ای کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کی جانے کے بعد مسلم دنیا میں جیسے ایک بنجال سا آگیا ہے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونگ میڈیا پر یہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے عرب کنٹریز اس کی حمایت میں ہیں لیکن کچھ موالک جو ہیں وہ اس عمل پر شدید رد عمل کا ظہار کر رہے ہیں ترکی کے صدر نے بہت سخت بیان دیا ایران فلسطین ملیشیا اور اس کے بعد آپ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے بابا اے کاؤ کیا عزم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 1948 میں یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم اس ناجائز ریاست کو کبھی بھی اکسپٹ نہیں کریں گے تو پہلے تو آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں 1.8 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں پچاس سے زیادہ مسلم ریاستے ہیں اگر ہم صرف عرب کنٹریز کو دیکھیں تو 22 عرب کنٹریز ہیں جو کہ عرب لیگ کی میمبر ہیں اور ان کی مجموعی پاپولیشن جو ہے یہ 423 ملین عربز ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی وہ آواز نہیں ہے جو ہونی چاہیے دیکھیں یورپن کنٹریز میں مور دین 150 لینگویجز بولی جاتی ہیں اس کے باوجود وہ اپنے مفاد کے لیے پورا یورپ جو ہے یہ کٹھا ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم صرف عربوں کو دیکھیں 22 عرب کنٹریز جو کہ عرب لیگ کی میمبر ہیں اور جن کی پاپولیشن تقریباً 423 ملین پیپل پر مشتمل ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کٹھے نہیں ہوتے ہیں ان کی ایک آواز نہیں ہے حالانکہ وہ ایک رب کو مانتے ہیں وہ ایک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ ایک آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر ان کا ایمان ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے نہیں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں ہمارے ہاں ایک ہاوت رائج ہے کہ اگر آپ نے کسی سے دشمنی لینی ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کریں بلکہ آپ اس کی الاد کو نشے پر لگا دیں اس کی الاد خراب ہوگی تو وہ آدمی تباہ ورباد ہو گیا اب جنگیں ویسے نہیں ہوتی جیسے پہلے زمانے میں ہوتی تھی اب جنگیں بھی چینج ہو چکی ہیں یہود و نصارہ اپنے پلانٹڈ آدمی کنٹریز میں لگاتے ہیں ان کو باری کرزے دیے جاتے ہیں ان کو انٹرسٹ کے چنگل میں پھنسا لیا جاتا ہے اداروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان ملکوں کو اپنے کنٹرول میں کا لیا جاتا ہے اور یہی کچھ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو ہوا ہے یہ اوورنائٹ نہیں ہوا اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ تھی اب پاکستان کو دیکھیں پاکستان نے اپنا موقف دیا ہے لیکن مضبوط طریقے سے بڑے سٹرونگ طریقے سے اپنا موقف نہیں دیا اس کی وجہ پاکستان کی کمزور معیشت ہے میں پہلے اس پر بات کر چکا ہوں کہ جس ملک کی معیشت کمزور ہو جو ملک بیرونی کرزے پر چل رہا ہو وہ اپنی خارجہ پلیسی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا مسلمان 1.8 بلین سے زیادہ ہیں پچاس سے زیادہ مسلم ریاستے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مسلمان زیلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت فرمایا ہے وَتَاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَالَا تَفَرْرَقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو ہمارے دین میں ایک مومن کو دوسرے مومن کا بائی قرار دیا گیا ہے لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں مسلمان شیعہ سننی ایل ایس ڈیفرنٹ فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ان چیزوں سے نکل کر متحد ہو کر اگر ہم کوشش کریں تب ہی دنیا میں ہماری ویلیو ہوگی دیکھیں مشرقین اکٹھے ہیں یہود و نصارہ اکٹھے ہیں لیکن دین حق اسلام کو ماننے والے متحد نہیں ہیں آج ہر ملک جو ہے یہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے ہر ملک جو ہے یہ اپنے مفاد کے مطابق اپنے فیصلے کر رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری امت مسلمان کو متحد ہو جانا چاہیے پوری امت مسلمان کو جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ فلسطین ہو کشمیر ہو دوسرے موالک ہوں مل کر اس کے خلاف اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے لیکن مسلم کنٹریز کی حالت آپ کے سامنے ہے وہ اپنا اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں اور سوچل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا بعض ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں عربوں کا بائی کارڈ کار دینا چاہیے یعنی جتنے موتنی باتیں ہر آدمی اپنی اکل اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ کوئی حل نہیں ہے آپ کا بائی غلط راستے پر چلے تو آپ اس سے کتا طولت نہیں ہو جاتے بلکہ اس کو سمجھاتے ہیں صورتحال کچھ بھی ہو جائے ہمیں عرب موالک کے ساتھ چلنا چاہیے وہ جیسے بھی ہیں ہمارے مسلم بائی ہیں ہمیں اتحاد کے ساتھ مسلم دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے ہمیں کسی بھی صورت کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ بگاڑنی پیدا کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے مسلم بائیوں کو قریب لانا چاہیے ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم یہ کام نہیں کرتے ہم جمعے کی نماز کے بعد عید کی نمازوں کے بعد بلکہ عام ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ امتِ مسلمان میں اتحاد پیدا کر دے یا اللہ امتِ مسلمان کو متحد کر دے امتِ مسلمان کو ایک کر دے لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ہم مل کر جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے ایک گاؤں میں چار چار پانچ پنچ مسجدیں بن چکی ہیں ایک شہر میں مسلمان متحد نہیں ہوتے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم کیسے کٹھا کریں گے یہ برحل سوچنے کی باتیں ہیں آہ یہ جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے یورپین کنٹریز آپ نے مفاد کیلئے کٹھی ہیں مشرقین اکٹھے ہیں یہودوں نصارہ کٹھے ہیں چینہ دنیا میں ایک ملک ہے اور دنیا کی وہ سپر پاور بننے جاری ہے لیکن مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ مسلمان اپنے مفادات اپنے اپنے علاقائی تصب اپنے اپنے علاقوں میں مسلمان جو ہے یہ گروہ بندیوں میں جتہ بندیوں میں بکھرے ہوئے ہیں ان کی کوئی ایک مجموعی آواز نہیں ہے OIC ہے لیکن اس کی حیثیت کیا ہے کچھ بھی نہیں آج کشمیر میں دیکھیں مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے یہ جو مسلم والا خاموش ہیں یہ اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے ایک سٹرانگ طریقے سے نہیں دے رہے اس کی ریزن یہی ہے کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے مسلمان آپس میں اتحاد پیدا نہیں کر سکتے اور جب تک مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوتا امت مسلمہ ایک نہیں ہوتی آپ یقین جانئے مسلمانوں کو کبھی بھی اروج نہیں آئے گا کیونکہ جن نظریات سے کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے انہی نظریات سے وہ قوم اروج پر نہیں پہنچ سکتی مسلمانوں کی حالت دیکھیں ہر ملک جو ہے مسلمان کنٹریز میں افرا تفریح ہے کتنے ملک تباہ ہو گئے عراق شام لبیا کتنی کنٹریز جہیں یہ مسلمانوں کی تباہ ہو چکی ہیں لیکن مسلمان ہیں کہ یہ موتحد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اور یہی تو یہودوں نے سارا کی چال ہے کہ دوائیڈ اینڈ رول کہ ان کو مختلف سیکٹس میں مختلف فرقوں میں گروپوں میں ڈوائیڈ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے دنیا میں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ہمیں ان میں اتحاد پیدا کرنا چاہئے عرب کنٹریز ہیں وہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں کسی بھی صورت ہمیں ان سے دور نہیں ہونا چاہئے خواہ کوئی بھی ریزن ہو ہمیں اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہئے اور ہمیں اللہ کے پیارے نبی سرکار دوالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ مومن تو مومن کا بھائی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہئے اور متحد ہو کر ہمیں یہودوں نصارہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہئے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اور پاکستان کی اکانومی جیسی بھی ہے پھر بھی پاکستان نے اپنا جو موقف دیا ہے بہت اچھا کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد دنا چاہئے یہ جو خموشی ہے مسلم حکمرانوں میں جو جرت کے ساتھ بات نہیں کر رہے اس کی ریزن یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے مسلمان ڈوائیڈ ہو چکے ہیں مختلف سیکس میں بڑھ چکے ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل کر آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہئے تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخر میں میں اللہ رب العزہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ پوری ملتے اسلامیہ کو اتحاد نصیب فرما تینکیو ویری مچ اللہ حافظ